اسلام علیکم جی میرا نام آفت جمل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں آفت فوٹو سٹوڈیو آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پر جو زیلہ جیلم کی تحصیل پنٹ آدنخواہ میں موجود ہے روال گاؤں ہیں اور یہاں پر ایک ہم پہلے بھی آ چکے تھے لیکن میں نے سوچا دوستوں تھا پہنچاؤں کہ یہاں پر تقریباً پتہ چلتا ہے کہ ستر سے اسی گز اس کی لمبائی ہے ایک قبر ہے جو صحابہ کرام سے بتائی جاتی ہے حضرت حام علیہ السلام کی تو اس کی آپ کو مکمل ڈیٹیل بھی بتائیں گے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اس کا اڈریس کیا ہے اور یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں اور کیا یہاں پر سنیریو ہے مکمل آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے آپ میرے پیچھے اگر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مین اگر سڑک پہ ہم جیلم سے چلتے ہیں اور زیلہ جیلم کی تحصیل جو پنٹ آدنخان ہے وہاں پر روال جو گاؤں ہیں وہاں پر بہت ہی یہ خوبصورت یہاں پر منظر ہے اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکیں میں ڈرون کا بھی کوشش کروں گا یہاں پر شاٹ لگا دوں تو یہاں پر یہ قبر موجود ہے اور سڑک کے بیچے ساتھ ساتھ یہ پیر دھمرائے کا ایک بورڈ آتا ہے جہاں سے ہم ٹرن لیتے ہیں اور آگے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ کیا سارا سنیریو ہے کس طرح وہ وہاں پر کیا کرامات ہیں کیا ان کی ڈیٹیل ہے مکمل آپ سے شیئر کرتے ہیں اس قبر کی لمبائی جو ہے وہ ستر سے ایسی گاز مجھے اگزیکٹ نہیں معلوم وہاں جا کر میں اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ یہ جی ہم پہنچ آئے ہیں یہاں پر آپ کو میں ڈیٹیل بھی اس کی پڑھ کے دکھاتا ہوں جو یہاں پر مینشن ہے حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے یہ قبر مبارک جو ہے یہ تقریباً اس کی یہاں پر میں اگزیکٹ جو لکھی ہوئی ہے بارت وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ میں کب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہوں ویڈیو چل رہی ہے اور وہاں سے ہی یہ میں آ رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ سارا قبر مبارک کا جو ہے وہ یہ آتا ہے یہاں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کتنی بڑی قبر مبارک ہے حقیقت جو ہے وہ اس کا مجھے علم نہیں ہے جو یہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہے میں اس کی روح میں آپ سے بات کروں گا ٹھیک ہے یہ ساری قبر مبارک ہے یہ میں چاروں طرف سے گوم رہا ہوں اور یہ تقریباً اس کی یہاں پر لکھی ہوگی میں وہ بھی یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر عبارت کیا لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں زوم کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی حضرت حام علیہ السلام اور ابن حضرت نو علیہ السلام عمر مبارک پانچ سو بتیس برس ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر عقیدت من جو ہیں انہوں نے بھی تختی کچھ لگوائی ہوئی ہے اسجد محمون لزامی صاحب یہ گجرات سے ہیں نیچون کا نمبر بھی منشن ہے سات یہ باقی بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جی یہاں پر تو یہ اچھا یہ اوپر ایک اور بارت میں نے ابھی دیکھی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے جی حضرت حام بن حضرت نو علیہ السلام کے نو بیٹے جن کے نام یہ ہیں یہ اوپر لکھی ہوئی ہے تو ان کے نام میں ایک منٹ کوشش کرتا ہوں یہاں سے زوم کرنے کی یہ میرے خیال سے اگر پڑھنے میں کچھ ہو تو مجھے معذرت یہ میرے خیال سے ہند لکھا ہوا ہے پہلا دوسرا سندہ لکھا ہوا ہے تیسرا زنج لکھا ہوا ہے پھر توبہ لکھا ہوا ہے پھر کنان لکھا ہوا ہے پھر کوشش لکھا ہوا ہے اور پھر کمبت پھر بربر اور پھر جش یہ نام لکھے ہوئے ہیں جی اور میں ابھی باہر یہاں سے بات کر رہا تھا جو یہاں پر باہر ایک اس مزار کے بالکل ساتھ ہی سادات کا قبرستان ہے وہاں پر وہ تھوڑا سا کام کروا رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس بارے میں کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا جو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس اس میار کے مطلب اتنے زیادہ یہاں پر ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی مزار ہوتا ہے کوئی بھی درگا ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بابا جی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور باقی جو ہے یہاں پر لوگ نہیں موجود ٹھیک ہے یہ کھلائے آتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا موجود نہیں ہے کوئی مجاور نہیں ہے کوئی میں کوشش کرتا ہوں بابا جی سے اگر بات ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہاں پر تو دیکھ لیتے ہیں اور ایک چیز یہاں پر میں نے نوٹ کی ہے یہ میں آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے بھی یہاں پر آیا تھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر اوپر جو ہے یہ درخت جو ہیں ان کے اوپر یہ بڑی بڑی کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں اور یہ بولتی بھی ہیں یہ میں زوم کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اور یہ صرف اس درخت پر نہیں ہے یہ تھوڑا سا اور کوشش کرتا ہوں یہ چیزیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ دیکھا آپ پر بکھلا ہلا رہی ہیں تو یہاں سے اگر میں جاتا ہوں یہ یہاں پر جتنا درخت ہیں یہ سامنے دو تین درخت ہیں یہ ان سب پر ہیں ٹھیک ہے جی اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم وہ مجھے نہیں بتا لیکن آج سے کافی عرصہ پہلے میں یہاں پر ایک بار آیا تھا تو یہ چیز اس وقت بھی میں نے یہاں پر دیکھی تھی اور میں نے سنا یہ پاکستان میں تقریباً دو سے تین مزار اور بھی ایسے ہیں جن کی لمبائی تقریباً اتنی ہی ہے یہ اس کی کتنے گاز ہے وہ بھی یہاں پر بائیر مینشن ہوگا میرے خاصے ستر سے ہی سی گاز اس کی لمبائی بنتی ہے اور بہت چڑائی بھی تقریباً اس کی میرے حساب سے تقریباً ایک کمرے کے برابر چڑائی ہے اس مزار کی ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ چڑھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بابا جی صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے اور یہاں پر جو شجرہ لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عام بن حضرت نو ابن لالک ابن متولشم مجھے صحیح نہیں سمجھا رہی پھر حضرت عدریس ابن یارو ابن محلیب ابن کنان ابن انوش اور ابن شیس اور حضرت عادم علیہ السلام سے جا کر یہ ملتا ہے ڈیٹیل کچھ اس کی یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ سے دکھاتا ہوں کہ مزار مبارک حضرت عام علیہ السلام بن حضرت نو مزار کی نشانتی اٹھارہ سو اکانوے میں حفظ شمس الدین آف گلیانہ گجرات نے کی اور مزار کو پختہ تعمیر کروایا مزار کی لمبائی جو ہے وہ سیمٹی ایٹھ فٹ ہے اور انیس سو چورانوے میں حجی فرمان علی مستری فرمان نے مزار کو از سر نوت تعمیر کروایا انیس سو ترانوے میں محمد زمان کھوکھر وکیل زلہ کچھئر گجرات نے حضرت عام علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھی اور نصب کردہ امام زمان کھوکھر وکیل زلہ کچھئر گجرات نیچے ان کا فون نمبر بھی منشن ہے وہاں پہ بھی میں نے آپ کو دکھا ہے تو یہ جو ہے مزار کی یہاں پر ڈیٹیل سارے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کتنا لمبا مزار ہیں حقیقت کوئی دوست جانتا ہے تو وہ نیچے کمرس میں بتائیں یہ ساتھ جو قبرستان ہے یہ سادات کا ہے وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ جو ہے یہ سارا سادات کا جو ہے قبرستان ہے یہ سامنے بھی ان کی قبریں ہیں ساتھ بھی قبرستان ہے اور یہ اس کے بیچ یہ مزار بنایا گیا ہے موسیقی